بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوبائی علامہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سبق پڑھا ملکی پرندے اور دوستج سبق نمبر دس جو ہے اس سلام نے کیا پڑھا تھا تال اور آدھا ٹھیک ہے تو آج جو ہے آمہ سبق پڑھا کے شفیق و رحمان کا ملکی پرندے اور دوستج بیٹا اس میں اس نے یہ سبق پڑھنے کے مقاصد ہیں کچھ ہے ٹھیک ہے تو پہلا مقصد تو اس کا یہ ہی ہے کہ شفیق و رحمان کی اس سبق پڑھا سے کہ وہ کس طرح سے مزار کیا کرتے تھے اور مزار کا انداز کیا تھا اسلوک کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر دوسری چیز جو ہے پیروڈی جسے آپ نکل کہتے ہیں آپ اردو زمان میں نکل اور پیروڈی بھی کہتے ہیں کہ نکل کس طرح کسی سے کی جاتی ہے اور کس طرح سے کسی کی نکل جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے جو ہے نام کی یہاں پہ انہوں نے جو نام استعمال کیے ہیں وہ پرندو اور جانواروں کے کیے ہیں لیکن ان پرندو اور جانواروں سے براد جانوار اور پرندے نہیں ہیں حقیقت میں بلکہ نام انہوں نے پرندو اور جانواروں کے استعمال کیے ہیں اور نکل اور پیروڈی جو ہے وہ کر رہے ہیں انسانوں کے کہ انسان کی اس قسم کی ہوتے ہیں کچھ کس طرح کی ہوتے ہیں کچھ کس طرح کی ہوتے ہیں مختلف مزاج لوگوں کی مزاج جو ہے انہوں نے پرندو اور جانگروں کے ساتھ مماصلت پیدا کر کے ٹھیک ہے تمثیل کے ساتھ مماصلت پیدا کر کے جو ہے نا انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہی چیز جو ہے آپ نے سبق میں بھی پڑھیں گے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ کل باز لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کے معنی دلکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اردو کے پڑھنے کے تلفز کیسا ہے اور تلفز کی طرف بھی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کواہ گرامر میں ہمیشہ مذکی استعمال ہوتا ہے کواہ صبح صبح موڑ زرار کرنے میں مدد دیتا ہے موڑ زرار کرنے میں مزاج زرار کرنے میں ٹھیک ہے مزاج موڑ زرار کرنے میں مدد دیتا ہے ایسا موڑ جو بیسے بھی کوئی خواست اچھا نہیں ہوتا صبح 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 موڑ خراب ہوتا ہے آپ کو بہتر جاں پر ماما اٹھاتی ہیں بیٹا جاں جانا سکول تو پھر موڑ خراب ہوتا ہے تو اگر ایسے موڑ میں کواہ آجانے تو اس کی جو ہے وہ آبات اور بری لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے یا یہ کواہ نہ رہے میں رہا ہوں ٹھیک ہے کواہ کھا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا وہ کائن پر کرتا ہے کائن پر کیا مانا ہے میرے خیال میں تو اس کا کوئی مدد نہیں کواہ کالے ہوتے ہیں برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کواہ نہیں پایا کرتا ایسا ہی ہے کہ برفانی علاقے وہاں کے آرمی صاحب مرگ رہتی ہے اور سفیدی چادر جو ہے ہر آزمین میں ہوئی ہوتی ہے اور اس سفیدی کی وجہ سے وہاں کے کوئے جو ہے وہ بھی سفید یا سفیدی مائل ہو جاتے ہیں نہیں نہیں کواہ جو ہاں پر بھی ہوگا وہ کیا ہوگا کالا ہی ہوگا کواہ سیاہ کیوں ہوتا ہے سیاہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے صرف اور اس کا مطلب کیا ہے کالا کواہ سیاہ کیوں ہوتا ہے اس کا جواب بہت مشکل ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کا جواب وہ کیسے دے گا پہاڑی کواہ ڈیڑھ فٹ لمبا اور بزنی ہوتا ہے میدان کے بشندے بشندے کا مطلب ہے میدان کے رہنے والے یعنی پیدانی علاقوں میں رہنے والے کواہ اس سے کہیں چھوٹے اور مستصر کواہ کواہ کانے ہیں کانے ہیں توقل رکھنے والے ہیں گروسہ رکھنے والے ہیں کانے قناعات پسند کانے کا کیا منا ہے کناعات پسند پریسگاری یعنی چھوٹا جسم ہے قبے خمصورت نہیں ہوتے بہاڑی کواہ کا وقائدہ باطلما ہوتا ہے باطلما باطشکل باطلما کا کیا منا ہے باطشکل کیونکہ وہ معمولی قوبے سے مجم میں زیادہ ہوتا ہے مجم کیسے کہتے ہیں جسامت میں جسامت میں بڑا ہوتا ہے جسامت میں وہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کوپے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا بڑا ہوتا ہے اس کابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھتا ہے کوپا بے چین رہتا ہے بے چین بے پراہ بے چین کا کامانا ہے بے پراہ بے چین رہتا ہے بے چین 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 جب کلاس میں اس کی دوست کو ساتھ جڑترا ہونا تو جڑترا ہوتا ہے اس کو لیکن اس کا دوست کو بڑی اسے فیل کرتا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جوانت بیشتی ہو رہی ہے وہ اس کی بیشتی کر رہے ہیں تو وہ اسے دوست کی بیشتی نہیں تصریم کرتا بندکہ اپنی دوستی نہیں تصریم کرتا ہے ٹھیک ہے اور دا فاطر لیکن کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں جب جب تفریح ہوتی ہے تفریح یا چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اس وقت اگٹھے ہوتے ہیں تو پھر ڈسکس ہوتا ہے کہ آج اُسطاع صاحب نے نا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ان نے میرے دوست کو یہ کہا یہ کہا اور پھر جو تو سُٹتا ہے نا سارے اگٹھے ہوتے بڑی لمبی سی ٹوائلہ جمالتے ہیں دا فاطر آچانا ہے دا فاطر کہہ کیا مانا ہے آچانا ہے کہیں سے آ جاتے ہیں اس قدر شور مچتا ہے بھردوک چلانے والا کہ مہینوں پچھتا جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو کوپی نا دیں اور نفذان سیدھ کے اصولوں کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے آپ تو اُسطاع کے قوصل میں نا دیں اور نفذان سیدھ کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے سیدھ کی حفاظت نفذان سیدھ سیدھ کی حفاظت سیدھ کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتے کبھا سوچ بچار کے قریب نہیں بڑھتا کبھا نہیں سوٹتا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں تو تعلق بھی نہیں سوٹتا کیا ہونے والا اور کیا نہیں ان کیا ہنے والا کبھان ساں کبھان کجھ سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بڑی سجدھ کی سے اُٹھتا ہے بلکل چونٹ کی شہن ہے آپ کو اور دوسری طرح آگیا ہے کوپے پھوڑے موکم بالمال ہوتا ہے کہ شرط لگا کا اُٹھ رہے ہیں بیٹا جب کوپے شرط لگا کا اُٹھتے ہیں اور چونٹ سینی رکھ کے اُٹھتے ہیں اپنی منزل کی طرح اٹھتے ہیں ہے نا پڑھائیں کے اندر جو ہے بازی دیکھ جاتا ہے یہ اچھے تاغیروں کی جو ہے کیا ہوتی ہے آدھت ہوتی ہے کوفیت فکرِ معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں فکرِ معاش روزی کی تلاش میں فکرِ معاش روزی کی تلاش روزی کی تلاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے کھوئے نہیں جاتے گم نہیں شام کے وقت کوئی دس آزار کوئی سے واپس آ جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ غلط کوئے ہو اگر آپ کوئوں سے نالا ہیں نالا ہیں نا خوش ہیں ناراض ہیں تو یہ مک بھولئے بھولئے کہ کوئے بھی آپ سے نالا ہیں تو آپ اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سبگو لیے گا کہ وہ کوئی بھی یعنی تلاش میں کوئی خوش نہیں ہے اگر بھول 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 ایک روایتی کنیتا ہے جو اور جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گرمیں یا باہر بھول 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 دیکھی ہے تو یقین کچھ اور دیکھ لیا ہے ہم ہر خوش بھولو پرندے کو بھول بھول سمجھتے ہیں خوش بھولو خوش بھولو اچھا خوش ہوتا ہے اچھا اور بھول ہوتا ہے گانے والا اچھا گانے والا ٹھیک ہے بیٹا اچھا خوش بھولو کا مطلب سمجھ آ گیا سمجھتے ہیں مصور ہمارا نہیں ہمارے اس کیجئے اچھا خوش بھول داخل کہ آن distinguیہ کرسا ہے دونے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹھنے کے لیے اکسائے رہتا ہے بلکل کو ایسی باتیں بلکل پسند نہیں ویسے بلکل رہنا کافی مزہیکہ خیز ہوتا ہے مزہیکہ خیز اکسائے رہتا ہے تیار کیا جانا اور مزہیکہ خیز کافی مزہیکہ خیز ہوتا ہوگا بلکل اور گلاب کے پھول کی افواب کسی شائر نے اڑھائی تھی جس نے رات گے گلاب اور گلاب کی ٹینی پر بلکل کو نالا اور شیون کرتے دیکھ رہا تھا دو لفظہ ہیں اس جنگے میں ایک لفظہ یہ ہے افواب اور دوسرا ہے نالا اور شیون افواب کہتے ہیں جھوٹی کو بلکل ٹھیک ہے اور نالا شیون روانا دو رہا ہوں ٹھیک ہے اسے سے نظر نہ آیا تو اس نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے یہ بلکل ہے وہ ہی رو رہی ہے وہ اور وہ چیز نالا شیون رات کو ان کے بغیر کچھ کچھ دکھائی دیتا ہے بلکل پروس میں محل چانے کی ایچ نمی ہوتی ہے یعنی اگر پروس کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلکل نہیں بچتی بلکل چاہ گانے کی وجہ سے غمگین خان کی زندگی دکھی گرے وہ زندگی یعقی ہیں غمگین، غریہ زندگیر یا اداس ٹھیک ہے غمگین کا مطلب بہت ہے غمگین کا مطلب بہت ہے غریلے ضدندگatz جس کی وجہ سے ہمارے وقت کا گانا ہے جس کی وجہ کی یہان وقت کا گانا ہے دراصل بلبل ہمیں محفوظ کرنے کے لئے یارaientس نہیں گاا دی محفوظ کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے لطف اندوز کرنے کے لئے چیز ہے یہ لطف اندوز لطف اندوز کرنے کے لئے نہیں گاتی اسے اپنی فکر ہی نہیں چھوڑتے بل بل پکے راگ آتی ہے یا کچھے اب راگ کیا ہوتے ہیں سر لے میوزر کی جو ہیں چیزیں یعنی سر کے اندر گانا راگ پکے ہونا یعنی ایک سر شروع کی آتا اس سے دوسرے سر کی طرح نہ جائے بہتا اسی سر پر جو آنا پیٹھ دے بہتا ہے اس سنسلے میں وہ بہت سے موسیقانوں یعنی گانا گانے والوں سے موسیقانوں سے بہتر ہے ایک تو گھنٹے کبار کا علاق نہیں لیتی علاق کہتے ہیں گانا گانا سے پہلے جو شاید لوگ لیتے ہیں دیرے را پاما وہ ساری ایک ساری چیزیں یہ علاق میں آتی ہیں پھر سری ہو جائے لوگ بری آغاز ہو جائے وہ پہانے نہیں کر دی کہ ساتھ والے نکمل تھے وہ ساتھ چورکی والے نکمل تھے یا چپتے والے نکمل تھے وہ یہ نہیں کرتی بلکہ وہ اپنا انظام اپنے اوپنے لے دیا ہے ہم آئے پہانے والے لوگوں کی طرح نہیں گھڑتی آپ درہ خراب ہے آپ تنگ آجیں اسے خاموش شرح سکتے ہیں اور کیا چاہیے جیسے گلگیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں مری رہ جاتے ہیں لوگ یہاں سے نکل ہوتھانے کر کے چند دن کے لئے چلے جائیں گے بے شک اس طرح پرینر بیوشن کے لئے سے نکلے وطن کرتے ہیں نکلے وطن وطن چھوڑ ایک وطن سے دوسرے وطن جانا ٹھیک ہے ایک وطن سے دوسرے وطن جانا نکلے وطن وطن سے نکل کرنا یا وطن سے نکل جانا بل بل کبھی سفر نہیں کرتی اس کا پہل ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا ہمارے عدد کو دیکھتے ہوئے بل 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 نے اگر اس ملک عرف کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی یعنی ہمارے عدد کو دیکھتے ہوئے یہ اتنی لوگوں کو جنہوں نے بل بل کی حفاظ جو ہے وہ اڑائی ہے تو یہ خود بل 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 ہی ذمہ دار ہوگی تو بیٹا یہ رہا عادب کا سبق تو اس سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ اچھے سے یاد کر لینی ہے بل خصوص جو ہے یہ الفاظ معانی جو میں نے لکھے ہوئے ہیں اور جو لکھے ہوئے نہیں تھے وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بول کر بتا دیئے اور بار بار بولیں تو بیٹا یہ الفاظ معانی پچھلے سبق اسواق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا الفاظ معانی بہت اہمیت کے عامل ہیں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ الفاظ معانی اچھے سے یاد کر رہے ہیں اور یہ آدمانی اچھے سے یاد ہمانے چاہیے آرے ہیں پچھے کو اور یہ آدمانی انتہائی حمیت کی عامل ہیں اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ عبارت کی تصدیف جو ہے وہ اچھی ہوگی تومید ہے کہ آپ اچھے سے اس کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کا امبرہ رہا ہوں گے ناصر ہو